عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عجیب واقعہ آج میں آپ کے ساتھ ایک نو سالہ بچے کا واقعہ شیئر کر رہا ہوں جو عشق مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار ہے جس نے شیخ الاسلام حضرت علامہ زفر احمد عثمانی رحم اللہ علیہ کو بھی رونے پر مجبور کر دیا شیخ الاسلام حضرت علامہ زفر احمد عثمانی رحم اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اس زمانہ میں حج کے بعد مدینہ منورہ گیا ہم لوگوں نے کھانا کھانے کے بعد دسترخان کو لے کر ایک دھیر پر جھاڑ دیا تاکہ روٹی کے بچے ٹکڑوں اور ہڈیوں کو جانور کھا جائیں تھوڑی دیر کے بعد جب میں اپنے کمرے سے باہر نکلا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ایک خوبصورت تقریباً نو سال کا بچہ ان ٹکڑوں کو چن چن کر کھا رہا ہے مجھے سخت افسوس ہوا میں بچے کو ساتھ لے کر قیامگاہ میں آیا اور اسے پیٹ بھر کے کھانا کھلایا کیونکہ میں ایسی ہستی کے شہر میں تھا جو غریبوں کا والی اور غلاموں کا مولا تھا میرے اس برطاؤں کو دیکھ کر بچہ پہ حد متاثر ہوا میں نے چلتے وقت اس سے کہا بیٹا تمہارے والد کیا کرتے ہیں اس نے کہا میں یتیم ہوں میں نے کہا بیٹا میرے ساتھ ہندوستان چلو گے وہاں میں تم کو اچھے اچھے کھانے کھلاؤں گا اندہ اندہ کپڑے پہناؤں گا اپنے مدرسے میں تعلیم دوں گا جب تم عالم فاضل ہو جاؤ گے تو میں خود تم کو یہاں لے کر آؤں گا اور تمہیں تمہاری والدہ کے سپرد کر دوں گا تم جاؤ اپنی والدہ سے اجازت لے کر آؤ لڑکا بہت خوش ہوا اور اچھلتا کودتا اپنی والدہ کے پاس واپس چلا گیا وہ بیچاری بیوہ دوسرے بچوں کے اقراجات سے پہلے ہی پریشان تھی اس نے فوراً اجازت دے دی بچہ واپس مولانا کے پاس آیا اور مولانا کو کہنے لگا میں آپ کے ساتھ جاؤں گا میری ماں نے مجھے اجازت دے دی ہے پھر پوچھنے لگا کہ آپ کے شہر میں چنے ملتے ہیں مولانا عثمانی رحم اللہ علیہ نے بتایا یہ ساری چیزیں وافر مقدار میں تمہیں ملیں گی مولانا کا بیان ہے کہ میری اونگلی پکڑے پکڑے وہ مسجد نبی شریف میں میرے ساتھ آیا اور ایک دم تھٹھک کر رہ گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک کو دیکھا اور پھر مسجد کے دروازے کو پھر پوچھا کہ بابا کیا یہ دروازہ اور روزہ بھی وہاں ملے گا میں نے اس سے کہا کہ بیٹا اگر یہ وہاں مل جاتا تو میں یہاں کیوں آتا لڑکے کے چہرے کا رنگ بدل گیا اس نے میری انگلی چھوڑ دی اور بولا بابا تم جاؤ میں بھوکا رہ لوں گا پیاسا رہ لوں گا اس دروازے کو دیکھ کر میں اپنی بھوک اور پیاس بجھاتا رہوں گا جس طرح آئے تک میں بجھاتا رہا ہوں لیکن اگر یہ نہیں ملے گا تو میں ہرگز ہرگز اس دروازے کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا یہ کہہ کر بچار رونے لگا اور اس کے عشق کو دیکھ کر میری بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اگر میری یہ الفاظ آپ کے دل پر اثر کر رہے ہیں تو آپ اسے کسی اور کے کانوں تک بھی پہنچائیں کوئی اور بھی ہے جسے ان جملوں کو سننا ہے اس کے لئے آپ کو میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو شیئر کرنا ہوگا جزاک اللہ آپ کا اپنا نصار احمد ساحل